دوستو نرسیم مانن سرزبتی نے ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ میں اب اسلامی جہاد کے خلاف لڑائی بند کر رہا ہوں اور مجھے اب ان بات اسے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن ایک بار پھر سے نپر شرمہ والے معاملے میں نرسیم مانن سرزبتی واپس آ چکا ہے واپس آنے کے ساتھ ہی نرسیم مانن سرزبتی نے نپر شرمہ کا سمردھن بھی کیا ہے جہاں ایک طرف بی جی پی نے ان کو ٹیم سے نکال دیا پارٹی سے نکال دیا وہیں یہ شخص اس کا سمردھن کر رہا ہے اور اس کی بات کو صحیح ٹھہرا رہا ہے اب اس نے ایک بڑی بات کہی ہے اس نے کہا ہے کہ میں سترہ جون کو جمعے کے دن قرآن لے کر دلی کی جامعہ مزد میں جاؤں گا اور وہاں پر مسلمانوں کو دیکھاؤں گا کہ نپر شرمہ نے جو بات کہی ہے وہ آپ کے قرآن میں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے نفس منان سرزبتی نے کہا کہ میں مذہب میں جا کر لاکھوں لوگ جو نماز پڑھنے آئیں گے ان کو قرآن اور حدیث میں دکھاؤں گا کہ نپر شرمانے جو بات کہی ہے وہ تو آپ کے قرآن اور حدیث میں لکھی ہوئی ہے اب یہ پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے جو چھ سال کی عمر میں شادی کی تھی اس کا ذکر آپ کے قرآن میں بھی ہے جی بلکل بے شک قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن نپر شرمانے کیا بات بولی ہے آپ نے سنا ہے اس بات کو کتنی گندی بات بولی تھی چھ سال کی عمر میں نکاح کیا نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی یہ بات بلکل صحیح ہے قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے لیکن نپر شرمانے جو گندی بات بولی ہے گندے الفاظ وہ میں آپ کو یہاں پر سنما نہیں سکتا کیا یہ گندی بات قرآن اور حدیث میں لکھی ہے نرسی منہ سردبتی یہ تو دکھا سکتا ہے کہ چھ سال کی عمر میں شادی ہوئی لیکن نپر شرما کا بچاؤ وہ اس بات کے لیے کیوں کر رہا ہے نپر شرما کے بیان کو اس لیے غلط نہیں بتایا جانا ہے کہ انہوں نے چھ سال کی عمر میں شادی والی بات کیا بلکہ اس کے آگے جو بات کہی تھی گندی والی اس بات کو لے کر نپر شرما کا بیان غلط بن جاتا ہے اور اس کا شاید کوئی بھی سمتھن نہیں کرے گا نرسی منہ سردبتی اس بات کو دھیان سے سننا لیکن اس نے کہا ہے کہ میں جا کر دکھاؤں گا جا وہاں مسجد میں کہ آپ کے قرآن اور حدیث میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جی بلکل ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ چھ سال کی عمر میں نکا ہوا نو سال کی عمر میں رخصت ہی ہوئی تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی چھ سال کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی بلکہ سیتہ جی سے رام جی نے بھی جب سیتہ جی کی عمر چھ سال تھی تو رام جی نے ان سے شادی کی تھی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور بہت سارے اکثر مہاراج جی یہ باتیں بتاتے بھی رہتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی چھوٹی لکھی سے شادی کی تو ایسے لوگوں سے میں بس یہی کہوں گا یہ ویڈیو کلپ دیکھئے مہاراج جی کی بات کو اچھے سے سنیے اور سمجھئے اس کے بعد ہی کوئی ویلٹس ایدھر کمنٹ کریے گا جبکی عمر اس سمیہ چھ سال کی تھی سیتہ جی کی سیتہ جی کی عمر کتنے سال کی تھی چھ سال کی آپ کہو گے مہاراج کیا بول رہے ہو آپ ہم ٹھیک ہی بول رہے ہیں گلگ بڑ بڑ بول رہے کیا چھ سال کی ہاں بھگوان رام میں اور سیتہ جی میں نو ورش کا انتر پندرے ورش کی عوشتہ رام جی کی ہے بیوائے کی سمیہ اور چھے ورش کی عوشتہ سیتہ جی کی دوارگا دیس کا پردھم بیوہ رکمنٹ جی کے ساتھ میں ہوا آٹھ بیوہ سری کرشنہ نے الگ الگ کیے پھر سولے ہجار ایک سو بیوہ سری کرشنہ نے ایک ساتھ کیے